انتظار کر رہے ہیں لیکن انتظار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیانت پڑھی چلے گئے انتظار کا مطلب اپنے کو اس قابل بناو اپنے کو اس قابل بناو کہ جب امام ظہور کرے تو اسے اپنے شہرہ دکھا دکھو یہی سبب ہے کہ روایہ سے آل محمد میں ستائیس ہزار سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ ظہور سے پہلے کیا ہوگا ستائیس ہزار سے زیادہ حدیثیں ہیں اور خدا کی قسم حقانیت مذہب امامیہ کیلئے کافی ہے بس میں تقریر تمام ہو گئی کیا بھول گئے کہ میرا علی کہہ رہا تھا ایک زمانہ آنے والا ہے اس امت میں ایک زمانہ آنے والا ہے کہ فہشا و منکر عام ہو جائے گا اور نئی نئی بدکاریاں ہی یاد ہوں گی کب دیکھ رہا تھا میرا علی تمہارے معاشرے کو تاجر اپنی تجارت میں دیانتار نہیں ہوگا اس زمانے میں نامات کے اول وقت کوئی احترام نہیں کرے گا لوگ مسکرات پیئیں گے یہ کہہ کر کے جائز ہے لوگ رشوتیں لیں گے یہ کہہ کر کہ حدیہ آئے اس میں حج کیا ہے لوگ خیانت کریں گے یہ کہہ کر کہہ رہے یہ تو اینہ مانتداری ہے و جو حج جو فیہ لغیر اللہ اور زمانہ آ رہا ہے کہ لوگ اللہ کے لئے حج پہ نہیں جائیں گے سرمایہ دار جائے گا تفریح کے لئے اور غریب جائے گا مانکہ کھانے کے لئے دیکھ رہے ہو میگاچ کوفے کے کوفے کے ممبر سے میرے علی نے ایک ہزار سال پہلے کہا آج ہو رہا ہے یا نہیں اور آواز دی آواز دی میرے علی نے ایزا زیعت امت محمد علی مصطفیٰ اتصالوات سنو میرے بیٹے مہدی کا ظہور اضبط ہوگا جب رسول کی امت نمات کو ضائع کر دے گی وَتَّبَوْ شَحْوَات لوگ اللہ کے اقتبا نہیں کریں گے اللہ کی پیر بھی نہیں کریں گے خواہشہ نفس کی پیر بھی کریں گے اور سنو گے شرعب القہوات نئے نئے قہوے کے مشروع بھی یاد ہو جائیں گے اور ان کا رواج ہو جائے گا معاشرے میں اور سنو گے وَسْتَشْعَرُوا شَطْمَ الْآبَائِ وَالْأُمَّحَات اور لوگ بات چیت میں ماں کی اور باپ کی گالیاں دیا کریں گے فَحِینَ اِذٍن علی بول رہا ہے بس تقریر تمام ہو گئی فَحِینَ اِذٍن اُوسِرَتِ السَّمَاوَات یہ وہ زمانہ ہوگا جب آسمانوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہوگی اور لوگ آسمانوں میں جانے لگیں گے فَيَقُونُ الْمَتَرُ قَيْضًا وَالْوَلَدُ قَيْضًا اس زمانے میں بارشیں رکھ جائیں گی اور اولاد بتمیز ہو جائیں گی فَإِذَا قَانَ ذَلِكَ الزَّمَان جب ایسا زمانہ آ جائے فَيَقُونُ السَّوْنَتُو کَ الشَّهْرُ وَالشَّهْرُو کَلْعُزْبُو وَالْعُزْبُو کَلْيَوْم دیکھو علی کے علاوہ خدا کی قسم کوئی نہیں کہہ سکتا تھا جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کی طرف جانے لگیں جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کی طرف جانے لگیں تو اس زمانے میں ایک سال ایک مہینے کے برابر چھوٹا ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا کیا کسرتِ اشغال نے تمہارے وقتوں پر وہ پابندیاں نہیں لگا دی کیا احساس نہیں ہے کہ سال کتنی جلدی آیا اور کتنی جلدی گزر دیا بہت توجہ رکھنا اس لئے کہ علی کا پیغام ہے اور اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد فرمانے لگے جب وہ زمانہ آ جائے تو رویت حلال میں بڑے اختلاف ہوں گے کوئی کہے گا پہلی کا چاند ہے کوئی کہے گا دوسری کا چاند ہے بھائی علی بول رہے اس کے بعد آواز دی وہ زمانے کے خواتین لباس میں ہوں گی مگر لباس کے بغیر ہوں گی خدا کی قسم علی کے علاوہ کوئی نہیں کہیا سکتا تھا علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا اور سنو اور اُس زمانے کے مرد جب مسجدوں پہ آیا کریں گے تو تیز گھومتے ہوئے پیے کی سواری پہ سوار ہو کے آیا کریں گے دیکھ رہے ہو علی کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے اور بتاؤں اگر تم اُس زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات تحارت کے بغیر نہ گزارو بس میرے دوستو میری تقریق تمام ہو گئی